بسم اللہ الرحمن الرحیم جو فارمولے یوز ہوتے ہیں میں جو بھی چپٹر سٹارٹ کرتا ہوں یا جو بھی ایکسرسائز سٹارٹ کرتا ہوں تو سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو اس کے فارمولے لکھواتا ہوں تو ٹین پوائنٹ ٹو ایکسرسائز سٹارٹ میں جو فرسٹ لیکچر ہے اس کا لیکچر نمبر سیون اس میں میں نے آپ لوگوں کو اس ایکسرسائز میں جتنے فارمولے یوز ہوتے ہیں وہ میں نے لکھوا دیئے تھے اب یہ تین کس نمبر سیون کے تین پارٹ ہیں ان کو ہم نے پروف کرنا ہے پہلا پارٹ یہ دوسرا پارٹ اور یہ تیسرا پارٹ ان میں سے ہم نے کوئی ایک سائٹ لے کے دوسری سائٹ پروف کرنی ہے تو سب سے پہلا پارٹ اور دوسرا پارٹ ملتے جلتے ہیں یہاں پہ ہے کاٹ الفا پلس بیٹا یہاں پہ ہے کاٹ الفا منس بیٹا تو سب سے پہلا پارٹ کرتے ہیں پھر اسی کو دیکھ کے ہم لوگ دوسرا پارٹ کر لیں گے تو پہلے پارٹ کا پروف ہم اس کی کیا کرتے ہیں لیفٹ ہینڈ سائیڈ لے لیتے ہیں لیفٹ ہینڈ سائیڈ وہ کیا ہے کارٹ الفا پلس بیٹا اب آپ لوگوں کو پتہ ہے کارٹ الفا پلس بیٹا کو ہم لوگ لکھ سکتے ہیں کارٹ کیا ہوتا ہے ون اوور ٹین ون اوور ٹین اور انگل وہی الفا پلس بیٹا اب یہاں پہ ایک اور کریں کہ یہ ٹین الفا پلس بیٹا یہ فارمولہ ہوتا ہے اگر ہم اس کو اوپن کر دیں تو یہ ہو جائے گا ٹین الفا پلس بیٹا کا فارمولہ کیا ہوتا ہے ٹین الفا پلس ٹین بیٹا اوور ون منس ٹین الفا ٹین بیٹا اب یہاں پہ دو دفعہ یہ ڈیوائیڈ ہو رہا ہے تو یہ جو نیچے والی ٹرم ہے یہ اُلٹ ہو جائے گی یہ ہو جائے گی 1 منس 10 ایلفا 10 بیٹا اوبر نیچے آ جائے گا 10 ایلفا پلس 10 بیٹا یہ کارٹ کو 1 اوبر 10 کیسے لکھا میں نے کہ کارٹ تھیٹا ہوتا ہے 1 اوبر 10 تھیٹا یہ اگر 10 تھیٹا ہو تو وہ کیا ہوتا ہے 1 اوبر کارٹ تھیٹا تو یہ فارمولے یوز کیے پھر یہاں پہ میں نے کیسے کیا یہ دو دفعہ یہ ڈیوائیڈ ہو رہا ہے تو اگر یہاں پہ ہو 1 1 اوبر 2 تو ہم اس کو ایسے لکھتے ہیں 1 ملٹی پلائیڈ بیٹ 2 اوبر 1 تو یہ ہو جائے گا 2 اوبر 1 تو سیم اس طریقے سے اس سٹیپ کو دیکھیں سیم میں نے یہی والا کیا اب ہم نے جو پروو کرنا ہے رائٹ ہینڈ سائیڈ پہ یہاں پہ ہے کارٹ الفا کارٹ بیٹا کارٹ کے فنکشن ہے تو ہم کیسے کرتے ہیں ان کو یہ ایکول ٹو 1 منس 10 الفا کو لکھ سکتے ہیں 1 اوبر کارٹ الفا اور 10 بیٹا کو لکھ سکتے ہیں 1 اوبر کارٹ بیٹا جس طرح میں نے یہ لکھا کہ 10 تھیٹا ہوتا ہے 1 اوبر کارٹ تھیٹا کیونکہ ہم نے جو پروو کرنا ہے وہاں پہ کارٹ کے فنکشن ہے تو یہ ہو جائے گا ڈیوائیڈ بائے 10 الفا کو لکھ سکتے ہیں 1 اوبر کارٹ الفا پلاس 10 بیٹا کو لکھ سکتے ہیں 1 اوبر کارٹ بیٹا اب کیا کرتے ہیں کہ اوپر والے کا بھی L سے ہم لے لیتے ہیں نیچے والے کا بھی L سے ہم لے لیتے ہیں تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا یہاں پہ is equal to کارٹ الفا کارٹ بیٹا یہ L سے ہم کارٹ الفا کارٹ بیٹا یہ L سے ہم آ جائے گا اس کو اگر 1 کے ساتھ ملٹی پلائی کریں تو یہ ہو جائے گا کارٹ الفا کارٹ بیٹا منس 1 ڈیوائیڈ بائے اب اس کا L سے ہم لیں گے تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا کارٹ بیٹا پلس کارٹ الفا دیوائیڈ بائے L سے ہم کیا آیا اس کا کارٹ الفا کارٹ بیٹا اب یہ اور یہ سیم ہے تو یہ کینسل اوٹ ہو جائیں گے ٹھیک ہے ہمارے پاس آ جائے گا یہاں پہ is equal to یہ اوپر کیا بچ رہا ہے کارٹ الفا کارٹ بیٹا منس 1 نیچے کیا ہے کارٹ بیٹا پلس کارٹ الفا اس کو ہم لوگ لکھ سکتے ہیں کارٹ الفا پلس کارٹ بیٹا کیونکہ درمیان میں پلس ہے چاہے یہ پہلے لکھو یا یہ پہلے لکھو اس کا کوئی حرج نہیں ہے تو یہ ہمارے پاس آ جائے گی رائٹ ہینڈ سائیڈ تو لیفٹ ہینڈ سائیڈ کا result equal to آیا رائٹ ہینڈ سائیڈ کیونکہ جو ہم نے پروف کرنا تھا وہ یہاں پہ اب آ گیا ہے ٹھیک ہے تو لیفٹ ہینڈ سائیڈ ہم نے لی اور اس کو ہم نے بھی سیم اسی میتھڈ سے کریں گے یہاں پہ پلس ہے تو یہاں پہ کیا ہے منس ہے باقی سارا پروسس وہی ہوگا جو پارٹ ون کا تھا تو سیکنڈ پارٹ کیا ہے اس کی لیفٹ ہینڈ سائیڈ لیں گے لیفٹ ہینڈ سائیڈ ہمارے پاس ہے کارٹ الفا منس بیٹا اب یہ کارٹ یہ سارا انگل ہے ٹھیک ہے تو ہم یہ جانتے ہیں کہ کارٹ تھٹا ہوتا ہے ون اوور ٹین تھٹا یا ٹین تھٹا کس کے برابر ہوتا ہے ون اوور کارٹ تھٹا یہ ایک دوسرے کے انورس ہوتے ہیں تو ہم اس کو اب یہ ہے کارٹ اور اس کے آگے انگل ہے تو اس کو لکھ لیں گے ون اوور ٹین تو ہمارے پاس آ جائے گا ون اوور ٹین الفا منس بیٹا اب یہ اوپر ون تو کانسٹنٹ ہے نیچے والے کا فارمولہ اوپن کر دیں گے is equal to یہ ون اوور ٹین الفا منس بیٹا کا فارمولہ کیا ہوتا ہے ٹین الفا منس ٹین بیٹا اوور ون پلس ٹین الفا ٹین بیٹا اب یہاں پہ یہ دو دفعہ ڈیوائیڈ ہو رہا ہے تو یہ والی جو ویلیو ہے الٹ ہو جائے گی یہ والی جو ٹرم ہے ون کے ساتھ ملٹیپلائی ہو جائے گی تو ون کے ساتھ جب ملٹیپلائی ہوگی تو ہمارے پاس آ جائے گا ون پلس ٹین الفا ٹین بیٹا اوور ٹین الفا منس ٹین بیٹا اب غور کریں جو ہم نے پروو کرنا ہے یہاں پہ کارٹ کے فنکشن ہیں کون سے فنکشن ہیں کارٹ کے فنکشن ہیں تو جس طرح ہوتا ہے ٹین تھیٹا is equal to ون اوور کارٹ تھیٹا تو ٹین الفا کو ہم لوگ لکھ سکتے ہیں ٹین الفا ہوتا ہے ون اوور کارٹ الفا ٹین بیٹا ہوتا ہے ون اوور کارٹ بیٹا اور ڈیوائیڈڈ بائے ٹین الفا کو لکھ لیں گے ون اوور کارٹ الفا منس ٹین بیٹا کو لکھ لیں گے ون اوور کارٹ بیٹا ٹھیک ہے اب کیا کریں گے اس کا اوپر لے لیں گے اس کا نیچے لے لیں گے ٹھیک ہے جب لے لیں گے تو ہمارے پاس آ جائے گا is equal to کارٹ الفا کارٹ بیٹا کو ون سے ملٹیپلائے کریں گے تو یہ ہو جائے گا کارٹ الفا کارٹ بیٹا پلس ون اور نیچے ایل سے ہم کی طرح آیا کارٹ الفا کارٹ بیٹا اب نیچے والے کارٹ سے ہم لیں گے تو ہمارے پاس آ جائے گا کارٹ الفا سوری کارٹ بیٹا منس کارٹ الفا اور نیچے آ جائے گا ہمارے پاس کارٹ الفا کارٹ بیٹا یہ اور یہ سیم ہیں کینسل اوٹ ہو جائیں گے تو ہمارے پاس جو ریزلٹ بچ جائے گا وہ آ جائے گا کارٹ الفا کارٹ بیٹا پلس ون ڈیوائیڈڈ بائے یہ بچ جائے گا کارٹ بیٹا منس کارٹ الفا یہ ایس اکوال ٹو کیا ہے رائٹ ہینڈ سائیڈ اب دیکھ لیں جو لیفٹ ہینڈ سائیڈ لی ہم نے ریزلٹ پروکیا رائٹ ہینڈ سائیڈ کے تو ہم لکھیں گے لیفٹ ہینڈ سائیڈ پرووڈ ثابت ہو گیا ہمارے پاس ہے پارٹ نمبر تھری اس کو ہم نے پروو کرنا ہے کہ ٹین الفا پلس ٹین بیٹا ڈیوائیڈڈ بائے ٹین الفا منس ٹین بیٹا اس اکوال ٹو ہے سائن الفا پلس بیٹا سائن الفا منس بیٹا تو ہم اس کی لے لیں گے لیفٹ ہینڈ سائیڈ لیفٹ ہینڈ سائیڈ کیا ہے ہمارے پاس کیا ہے ٹین الفا پلس ٹین بیٹا ڈیوائیڈ بائے ٹین الفا منس ٹین بیٹا اب ہم کیا کریں گے اس کو پروو کریں گے سین الفا پلس بیٹا انٹو سین الفا منس بیٹا ٹھیک ہے تو ٹین الفا کو ہم لوگ لکھ سکتے ہیں سائن الفا اوور کاؤز الفا پلس ٹین بیٹا کو لکھ سکتے ہیں سائن بیٹا اوور کاؤز بیٹا کیونکہ یہ فارمولا ہوتا ہے ٹین ٹین کیا ہوتا ہے سائن ٹین ٹین اور کاؤز ٹین ٹھیک ہے اس کو ہم نے سائن اور کاؤز کی فارم میں چینج کرنا ہے تو اس کے بعد ٹین الفا کو لکھ سکتے ہیں سائن الفا اور ڈیوائیڈ بائی کاؤز الفا مینس ٹین بیٹا کو لکھ سکتے ہیں اس کو سائن بیٹا اوور کاؤز بیٹا اب بلکل یہ آسان ہو گیا آپ لوگ نے سیمپل کیا کرنا ہے اوپر والے کا بھی لے لینا ہے نیچے والے کا بھی لے لینا ہے تو جب اس کا ہم لوگ لیں گے تو اس کو اس سے ملٹیپلائی اور لس کیا آ جائے گا کاؤز الفا کاؤز بیٹا تو یہ سائن الفا اس کے ساتھ ملٹیپلائی ہوگا اس طریقے سے کاؤز بیٹا کاؤز الفا سائن بیٹا اور اس کا لس لیں گے درمیان میں مینس ہے تو لس ہم کیسے لکھتے ہیں یہ کاؤز الفا کاؤز بیٹا لس ہم آ جائے گا اور اس کو اس سے ملٹیپلائی کریں گے تو سائن الفا کاؤز بیٹا مینس کاؤز الفا سائن بیٹا یہ اور یہ سیم ہے کینسل اوٹ ہو جائیں ٹھیک ہے جب کینسل اٹھوں گے تو یہ فارمولا اوپن کیا ہوا ہے اگر ہم لوگ اس کو کلوز کریں سائن الفا کاؤز بیٹا پلس کاؤز الفا سائن بیٹا تو یہ فارمولا ہوتا ہے ایسا کرتے ہیں یہاں پہ اس کو لکھ لیتے ہیں اس فارمولے کے اوپر والے کو اگر میں کلوز کر لوں تو بیٹا پلس کاؤز الفا سائن بیٹا دیوائیڈ بائی تو یہ ہمارے پاس آجائے گا سائن الفا کاؤز بیٹا منس کاؤز الفا سائن بیٹا ٹھیک ہے اب یہ سائن الفا کاؤز بیٹا پلس کاؤز الفا سائن بیٹا جو ہم نے پروف کرنا اس پر غور کریں کہ یہ سائن الفا پلس بیٹا ہے تو اس کو اگر ہم لوگ کلوز کریں تو یہی چیز آجاتی ہے یہی فارمولا آجاتا ہے سائن الفا پلس بیٹا نیچے والے کو کلوز کریں تو یہ ہو جاتا ہے سائن الفا منس بیٹا کیونکہ ایک سائن کا فنکشن ہو دوسرا کاؤز کا درمیان میں منس و پھر کاؤز کا پھر سین کا تو یہ ہمارے پاس آجائے گی اس کی رائٹ ہینڈ سائیڈ تو لیفٹ ہینڈ سائیڈ کا ریزلٹ آیا ایکوال ٹو رائٹ ہینڈ سائیڈ اور یہاں پہ لکھنا ہنس ساب رائٹ ہینڈ سائیڈ کے